موسیقی ہکیم نرس ڈاکٹر اور میڈیکل سٹور کا مالک نوٹ انلی ڈاکٹر ڈاکٹر کاشف بلکہ ڈاکٹر کاشف 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 ہی پرانہ ہوگئی بندہ ہو بھی اوکھا سوکھا ہو کے کہہ لیندے متعذیشان بھی نہ اللہ علیہ السلام بلکہ کاشف زیادہ زیشان بلکہ بلکہ میری وکھی چواجیا جی زیشان ابھی تو آپ کو یہ نہیں بتایا کہ آپ کی بابی مجھے ڈاکٹر زینی کہتی ہے زینی زینی نہیں میرے زینی مریض کہتی ہو زینی کیوں زیشان سے زینی جھوٹ 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 مقواس اے یا کیا ہے ان کے بھائی پہ ہے کیا آپ سے کہتی ہوں گی زینی جنیح صاحب ایتھون دادا لالو کہ باجی کننا کو پیار کر دیئے ڈاڑ صاحب سارے پاکستان دی ٹاوٹر دس وجہ ان دنے سورے سات وجہ آ جانتی ہیں اے ان کے اپنے پروفیشنز اے کمٹمنٹ ہے جنیح صاحب پر جائیئے نا نو زینی کہیں دیئے کدی بارہ مجھے تو پھیلے نا کہتی ہوں گے زینی میرے میاں مجھے پیار سے مائرہ خان کہتے ہیں چلو خیر ہوتے ہیں انہیں نینا مگر پرجائی کس طرح سے انہیں کہہ سکتے ہیں اجیڑا ڈانٹ صاحب سویرے ساتھ وجہی آج اندینے ڈالی ہوئے توئے تو شروع ہوتے ہیں آئے اجیڑا دیر میں تم اپنی بات کرو نا اب کیا پرابلم ہے تمہیں جنیاز صاحب میں تیہ عرض کرنا آیا حضور کہ جیڑا مریض دا اٹینڈنٹ ہوں دے نا آج کل اس وچہ رہے ہیں انہوں لطان کے کھلیاں پہ گیاں دیئے اے نا ڈانٹران کو لو پچھو کہ ہر دس منٹ بعد پرچیتے لے کے پڑھا دیں اللہ جی انہیں دوائی لیا گیا ہو اور اٹینڈنٹ جڑا ہو تین کو کنٹے بعد مریض انہوں کہیں دے لے پھر اللہ دے اس پورتے کارناس جاند ہے یہ دیما آپ سے ڈرتے ہوئے آپ کے سامنے یہ بات نہیں کر رہا ورنہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے ہی بتا رہا تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز کے مختلف میڈیکل سٹورز سے مختلف عدویات کے مختلف کمیشنز تیہ ہوتے ہیں اس لیے بار بار بھیجتے ہیں ڈاکٹرز ہی نہیں دی تو کیا بات ہے جیئے تھے اپنی تو آئی وی مریض نو فری دے دیں دیں اے نیرے یار مہینو گڑا رہا مانے تو کھا لے یہ سب وہی کمیٹ میٹل ہے کون سے ہی مجھ اس کا آپ ذکر کر رہے تھے پروفیشنل کمیٹمنٹ او یس یس جو نیرے صاحب اینیا کو دعایاں مگاں دے رہے میڈیکل سٹور تو اینیا کو مگاں دے نہیں مانا چکرہاں لگ پئی دنے اٹینڈنٹ نو کارا لے مریض نو دے پیر پھڑا لگ پئی دنے او پائی خدا آدھا نائی چھوٹی لے دے کار چال او مائی گاڈ سیچویشن چینج ہوتے رہتی ہے ہم دعایاں چینج کرتے رہتے ہیں سین اور تینے میں نے دے کٹھیاں لکھتا دعایاں سیچویشن کھڑی چینج ہوتی رہندی جناب مریض ہے کہ سورج ہے جسی سیچویشن چینج ہوتی رہندی دی میں صبح تمہاری طبیعت کچھ اور ہوتی ہے دپیر کو کچھ اور ہوتی ہے اور شام کو کچھ اور ہوتی ہے جنیس صاحب یقین کی دے گا کہ چالیس مریضوں کا وارڈ ہے اور نرسیں صرف دو ہیں بہی آخر ہم بھی انسان ہیں اونچ نیچ تو ہوئی جاتی ہے جب میڈم تسی اپنا پاف سنبھالندی بجائے صرف مریضوں نے تو وجہ دیو نا تو دو بھی بتھی رہی ہوں جنیس صاحب ہر مریض نو اٹینڈ کرندے بعد جا کے شیشن کھلو کے پاف ٹھیک کر دی تم میرا پاف نہ دیکھو میری سرویس دیکھو پاف میری بھی کمزوری ہے مگر کسی اچھی بیکری کا ڈاکٹر صاحب گاللو ریسی بار بار دعائی لکھ کے دین دی اورا جواب دیو شٹ اپ بیک وائٹ یہ ایلو پیتھی ہے اس کا ایکشن دی ایکشن چینج ہوتا رہتا ہے یہ کچھ آپ والی حکمت نہیں ہے کہ لکھی دادے نے اور خاپ ہوتا ہے حکم صاحب گاللو نے ٹھیک کیتی ہے مگر غصہ تو سی شاہ محمود قرآشیہ لگیتا ہے ندیم گال لے بیک میں تو انہوں کیم صاحب کیا تو میں نے بھی ندیم صاحب کبھ ورنہ میں تو اڈی گول شیشی آنے یا لنکتے گول مکام آلو اچھا ندیم صاحب گال لے آئے کہ جدو جسم جو ہوئی ہے جگر ہوئی ہے حلدی تا رنگ ہوئے جانتے ہونا جگر چینج ہو جائے حلدی تا رنگ چینج ہو جائے جانتے دادے نے حلدی کھا دیئے وہ ہی پوتے نے کھانی ہے کلر ہوئی ہے ریکشن نہیں اونہ چاہیدہ حکم صاحب تو انہوں لوے مولا سار یہاں ڈیدیا چیزیں دو آئی چپا لیں دے دنائے صاحب دیکھ دا مسالہ بھی ہو جائے حکم صاحب دا نسخہ بھی ہو جائے نا نا دیما جی حکم صاحب میرے ٹہر جائے آپ ایک بڑے میڈگل سٹور کے مالک ہیں آپ دیما کے اس الزام پہ کہ ڈاکٹرز کا کمیشن ہوتا ہے کیا فرمائیں گے آپ نے نے سار کوئی کمیشن نہیں ہوتا جسنی پرائز ہوتی ہے اتنے میں باس یہ جو ڈاک صاحب ہے نا ان کی پرچی کی ایک نکر پھٹی ہوتی ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ ڈاک صاحب اللہ آئی میکل سٹور ہے جی بڑا چھوٹے تالے ورگا پوٹا ڈاک صاحب آپ ڈاکٹر ہیں کیا ہوگے زہن میں جگت پھسی ہونا مشکل ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب جن میں چھوٹے تالے ورگا موں کہہ رہے ہو یہ تے حضور دکان نو تالہ لاندہ ہی دیجے ٹھیک کہہ رہے جنائے صاحب چھوٹے کھیں ٹے سٹور کھلا رہی دا ہے تے جہے دعائی لکھ کے دیں ڈاکٹر صاحب یا نرس صاحبہ کہیں کہ دعائی لے کے آؤ اور اگر کہہ دیں کہ ہم اپنے ملے والے سٹور سے لے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ جالی ہوگی پیرا مینہ گہنا اصلی صاحب ہی نہیں کے سٹور سے ملتی ہے جن ڈاکٹروں کا میڈیکل سٹور والوں کے ساتھ کمیشن تہہ ہوتا ہے شٹ اپ کوئٹ زمیداری کی بات ہے ہم کیسے بروسہ کر لیں محلے کے سٹور پہ وہیں اس نے میڈیسین رکھی ہوتی ہیں وہیں اس نے پکوڑے رکھی ہوتی ہیں صحیح وہی پکوڑے کھا کے تو مریض بمار ہوا ہے اب اسے تو کہاں سے کیسے پہنے سے لے لیں آئے پکھا چلا دیو آئے ڈاٹر دیاں گللل منو گرمی لگن لگ بھائی جی ابھی سردی ہے آئے جن ڈاکٹر صاحب جھوٹ بول رہے ہیں آپ یقین مانے چلو میڈیکل سٹور بھی انہوں نے کہہ دیا فلاں میڈیکل سٹور سے لے کے یارے مریض ہے کہ سکن ٹاون اس ہوئی ہے ٹڈی اٹی تیز بدلن ڈائی ہر دس منٹ باز نہ بھی تو آئی 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 آئے میں تھوڑا کیا جی دی میں صرف تمہیں باتیں آتی ہیں جس سے ڈاکٹر صاحب آپریشن کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ان کی پوزیشن دیکھا کرو آجی آجی کی پوزیشن کی انجو ہی ہوندھی آپریشن مریض چوکے کرنڈ ہے اندھے دیکھیں ہمہ پوزیشن ہی جن ڈاکٹر صاحب ہی کریم غلطی نل اپریشن تیٹر جوڑ گیاں اگو ڈاکٹر صاحب کیمی اللہ نان کھان دے اے ہوئی بات چی نرس کوڑ بیک کین ڈیسی ڈاکٹر صاحب جلدی کار لو ہوش چنا آجی ایکچلی میں پیشن کو سمجھا رہا تھا کہ ٹھیک ہونے کے بعد اس طرح کیمی اللہ نان نہیں کھانا ہاں جی ہاں جی ایک نان ڈاکٹر صاحب نے کھا کے وہایا کہ اس طرح نہیں کھانا ایک نان پھر بات چی نرس نے کھا کے وہایا کہ اس طرح کھانا ہے ہائے ہائے پڑے رہو ان چکروں میں ندیم پھر نال صاحب نہیں جگیا ندیم صاحب میں تو انہوں پہلے بھی دسی ہے میں صاحب نان کہن دی وجہ تو دھو کیمان کو ٹے مافی جونا برخوردار گال لے ندیم صاحب میں انڈیڈی گال تو انہوں دسنا چاہ رہے ہیں اپریشن تیٹر سے وارڈ میں وارڈ سے میڈیکل سٹور میڈیکل سٹور سے اپریشن تیٹر انہی چکروں میں پڑے رہو گے آخر کار کہاں پڑ جاؤ گے قبرستان واہ جی واہ ہاکیم صاحب تسی دنال منوسوی ہو میں آپ کو صحت دلانا چاہ رہا ہوں ندیم صاحب پہلے آپ تا ٹھیک ہو لگا ہاکیم صاحب پہچھلے ہفتہ ہاکیم صاحب جہاں پہ تیدہ اپریشن ہو ایک بات یاد رکھو علاج بلگزہ 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 ایک شاپر بات دے اچھا ایک منٹ جی بات ہو رہی تھی میڈیکل سٹورز کے کمیشن کی اچھا آپ کا میڈیکل سٹور ہے ماشاءاللہ اچھا میڈیکل سٹور ہے آپ کا بڑے عدی ڈسپرین ورگا پوٹا ہے علاج بلگزہ علاج بلگزہ علاج بلگزہ بس دیکھو علاج بلگزہ علاج بہت اچھا علاج. ایک ہورچلا کی سنو درہ جنہایسا وہ سرطالہ لیاں دی میرے نالہ لے بیٹھ دے مریض نوں جو جھوٹیوں لگی ہیں نا تھی انہیں اپنا قصن بنا لیا ہوئی ڈاکٹر سی انہیں کہ پائی دی درہ وہاں انہیں کیڑیاں دعائیاں مگائیاں نے تھی کیڑیاں لے کے دیتی ہیں نے تھی کیڑیاں انہوں گھوائیاں نے اینی کال سنییاں تھی یا باجی نرس گئی جی انتر یہ جہاں کے کوئی سوا کو دو کلوالا شاپر پارکے دو آئیں اندھا چیزیں اندھا لیا یہ جی یہ آپ کی چیزیں بیٹھ گئی ہیں یہ سٹور پہ واپس کر دے لوجیوں مریض دا ٹینڈنٹ گیا ہے جناب تھلے سٹور دے میں خود دو دے نال گیا انہوں نے شاپرے میڈیکل سٹور آلے انہوں پھڑایا ہے یہ نا تھی ڈا پارا شاپرس ہی نہیں کر کے شاپر چکے تھے انہوں نے چیڑے دو پیا جی یہ دے کیشیئر نے انہوں لاتنا تو پھڑ کے باہر کٹی ہے حلقا جی اچھانڈ کے انہوں کھلا رہی ہے وہ دے بعد جناب بیل بننا شروع ہویا ہے انہوں نے نہیں سی پتا ہونا نے سارے بیلے ساں بے سن جس ٹی کے دے اس جوان نے ٹائس ہو لکھے اس نا بیلے دے واپس کرنے لے او پہیں تالکیاں دے کہنے جیڈی گولی تھائی تھری پہ دی انہیں دیتی اسی اوہ چار چار پہ یہ واپس کرنے وہ نے سارے بیل سامنے رکھے لے اور انہوں چوکے زمینتے رکھے ہیں تو پھر اسابتال دی سے کوئی ٹائی ہے اوہ انہیں نے آگے پھر بیچ پچاؤں کرایا ہے تو پھر انہیں گے پہیں واپس دے لیا ہے تو آپ کا میڈیکل سٹ ہو رہا ہے جی بڑا ٹیک ہے دی سوزے شدہ مہوں تھا تو جنہیں اچسم ہے تھے تسی کوئی ساہی ڈاکٹر لیا ہوئے دیتے سبتال دے سامنے سلنڈر ویلڈ کر ان دی دکان جی شیٹ اپ ڈاکٹر جگت کر سکتا ہے میڈی کل سٹور والا جگت نئی سکتا تم نسخہ لکھ سکتے ہو نئی جی تو پھر جگت کیسے کر سکتے ہو اچھا تو آپ کا میڈی کل سٹور ہے نئی بہو جی میری بٹے رنگ ان دی دکان ہے میڈی کل سٹور ہے آپ کا میں بہو جی لسیڈیاں کرایا تھا دننا آپ کا میڈی سٹور ہے اوہ نئی جناب میں چاند گڑی چلاندہ آجے اوہ یار میری ایک جگت رہتی ہے آپ کا میڈی کل سٹور ہے پائی جی میری چھوٹی ساری بیٹھ رہی ہے چلو یہ بھی صحیح ہے بڑا ایک چپ سر کا موہ دیرا یہ حملین ایک جوٹا سا بکپا ہمارے ساتھ رہی ہے اس کی والدہ پھر الٹیمیٹلی کسی جوتشی کے پاس گئی اور انہوں نے ورندر صاحب آگ کے لیے ایک نمبر تلاش کیا پوچھا کہ یہ نمبر تم پہن کے مینوائل ان کی ساتھ صاحبہ خوشدامن صاحبہ بھی کسی اور جوتشی کے پاس گئی انہوں نے کوئی اور نمبر بتا دیا یہ پانج نید یہ جو ہوتے ہیں پلئئر کرکٹ کے یا ہاکی کے یا فوٹبال کے ان کے شرٹ کے پیچھے لمبر لکھا ہوتا ہے کلی بات ہے لمبر نہیں لکھا ہوتا نمبر لکھا ہوتا چلے تو اڈی شرٹے سے نمبر لہے آنے میری تھے تو لمبر ہی لہے آنے چلے لمبر دارزا جانبوچ کے اگلے کو سناپ کرنے والی بات ہے بات کر دی ہے بس ختم آگے دانشوار کا کام یہی ہے کہ دوجہ دانشوار تے پردہ پایا آپ دروس فرما رہے ہیں جی بعض جگہوں پہ بعض ڈکشنریز میں لمبر بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو لمبر ہوتے ہیں کھلاڑیوں کے یہ ان کی پوزیشن کے مطابق ہوتے ہیں یا ان کی سنیارٹی یونیارٹی کے حوالے سے ٹیسٹ کرکٹ میں جو شرٹ نمبر دیا جاتا ہے وہ سنیارٹی کے لیے آس سے دیا جاتا ہے اگر ٹیسٹ کرکٹ میں تو ہوتا ہی نہیں ہوتا ہی نہیں ہے اکثر لوگوں کے لیے یہ ایک خبر ہوگی کہ ٹیسٹ کرکٹ میں تو جو شرٹ کے بیچے کوئی نمبر نہیں ہوتا لیکن کبھی غور کرو تو جو لوگوں ہوتا ہے نا پاکستان کا یا کسی بھی ٹیم کا اس کے نیچے ذرا چھوٹا ایک نمبر لکھا ہوتا ہے وہ ٹیسٹ سیریز کے حساب سے یعنی سنیارٹی کے حساب سے وہ نمبر ایلوٹ کیا جاتا ہے یعنی جو بھی جس وقت اس نے یعنی ڈیبیو کیا ہوتا ہے اس کو اس حساب سے نمبر دیا جاتا ہے لیکن اگر تم پاکستان کا دیکھو تو پاکستان میں ٹیسٹ کے لیے شرٹ نمبر ون ہے وہ کس کا ہے کس کا سر امیر الہی صاحب کا پہلا ٹیسٹ میں ہے جنہوں نے پاکستان کی طرف سے کھیل سوری میں یہ کہنے جا رہا تھا کہ سر پلیئر تو گیارہ ہوتا ہے پھر گیارہ کبھی ایک نمبر یہ ہوتا ہے یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ جس نے پہلا ٹیسٹ کھیل ہے یا ڈیبیو اگر اکٹھا کی ہے کچھ لوگوں نے دو نے یا تین نے یا چار نے اکٹھا پہلا پھر عمر دیکھ لیتے ہو نہیں پھر وہ دیکھتے ہیں حروفت حجی کے اطبار سے تو امیر الہی جنہوں نے پاکستان کی طرف سے دیگر دس کھلاڑیوں کے ساتھ علف سے امیر نمبر ون ہو گئے اے سے بھی امیر الہی تو ان کو اس لیے یا پہلے الف سے ہی ہوتا تھا اے سے نہیں تھا ہوتا جب کرکٹ ہیرو ہی تھی اس وقت تو کہیں کانگریجی نہیں تھی پہلا ٹیسٹ نمبر تو ملا امیر الہی صاحب کو ایک نمبر تو شاہین فریضی نے پھر آخری دبیو کیا ہے ٹیسٹ میں ان کا نمبر دو سو چھتیس بنتا یعنی دو سو چھتیس پلیئر پاکستان کی نمائندگی کا اچھا امیر الہی صاحب کو پاکستان کی طرف سے نمبر ون ملا نا ٹیسٹ نمبر ون ملا لیکن وہ پارٹیشن سے پہلے انڈیا کو بھی ریپرزنٹ کر چکے تھے اس لیے انڈیا کی طرف سے ان کو نمبر فورٹی بھی مل چکا ہے ایک پلیئر کے پاس دو نمبر بھی مل چکا ہے ایسے یہ سنیاریٹی کے حوالے سے اگر سیاست دانوں کو نمبر لگے تو قیم علی شاہ صاحب کو تو مائنس ایک سو چونتی رہے گا یہ تو سیاست شروع ہونے سے ایک سو چونتی سال پر لگے گا مائنس ایک سو چونتی تو بہت ٹھانڈ ہو جیگی سیزی پھر ہوتا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ اس وقت ٹیسپ پلیئرز کو یہ نمبر الارڈ ہی نہیں کیا جاتا تھا ظاہر ہے کہ اس وقت اعزازی طور پر ان کو یہ نمبر وان دیا گیا لیکن جو دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹرگٹ میں ونڈے میں اور ٹی ٹوینٹیز میں یہ ان کی رینکنگ جو ہے نا شرٹس کے حساب سے ان کو شرٹ نمبر دیا جاتا ہے اس کا آغاز ہوا تھا جو آسٹریلیا میں ورلڈ سیریز ہوئی تھی اچھا آسٹریلیا میں اس حوالے سے اس کے پاس دو تین اعزاز ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ کسی بھی کھیل میں فوٹبال میں شاید سب سے پہلے یہ شرٹس کا نمبر دیا گیا تھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1903 میں پہلی بار جو فوٹبال میچ کھیلا گیا تھا وہ بھی سیڈنی آسٹریلیا میں کھیلا گیا تھا کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ 1903 میں نہیں 1916 میں دیا گیا تھا اور کرکٹ میں جو پہلی بار شرٹ نمبر پلیئرز کو ایلوٹ کیا گیا تھا وہ بھی آسٹریلیا میں ہونے والی جو ورلڈ سیریز تھی 95-96 اس میں پہلی بار پلیئرز کو یہ شرٹ نمبر ایلوٹ کیے گئے تھے اور 99 کے ورلڈ کپ وہ پہلا ورلڈ کپ تھا جب پلیئرز کو یعنی انہوں نے اپنے بڑے بڑے جو شرٹ کے پیچھے نمبر لکھے ہوئے تھے وہ لکھے تھے 99 میں کئی نمبر لکی بھی ثابت ہوتے ہیں اکثر یہ پلیئر کے لیے ہوتا ہے کچھ نمبر لکی تو سمجھتے ہیں کچھ پلیئرز نے کچھ نمبر کو اپنے لیے ان لکی بھی سمجھتے ہیں اب یہ جو 99 کا ورلڈ کپ تھا اس میں تمام کپتانوں کو نمبر ون دیا گیا تھا تمام کپتانوں نے شرٹ نمبر ون پہن کر وہ ٹورنمنٹ کھیلا تھا لیکن جنوبی فریقہ کے ہنسی کرونیے نے نمبر ون شرٹ نہیں پہنی تھی وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرے لیے یہ لکی نمبر نہیں ہے تو نمبر فائیو انہوں نے پہنا تھا اور نمبر ون جو تھا وہ گیری کرسٹن نے پہنا تھا اور وچہ رہا ہنسی کرونی ہے یہ خیر کرکڑ سے باہر ہو گیا مطلب پاکستان میں اس کا آغاز کہ میرے لیے یہ لکی نمبر ہے یہ وقار یونس نے کیا تھا وقار یونس نے 99 نمبر کی شرٹ نینان میں نمبر یہ انہوں نے اپنے لیے خود چوز کیا تھا ورنہ بورٹ جو نمبر دیتا تھا وہ پہن لیتے تھے پہن لیتے تھے پہن لیتے تھے آم طور پر کنڈلکر نے ٹینڈلکر ٹینڈلکر ٹین نمبر ٹین کا انتخاب گیا تھا نمبر ٹین جو ہے نا وہ عام طور پر فوٹبال میں بڑے پہنتے تھے اور ان میں یہ بڑے عزاز کی بات میرا جانوہ کا بڑا ججتا تھا یایس کئی بڑے پہن لیتے تھا سنٹی گومو بھئی ہے اچھا اس حوالے سے جو سب سے دلچسپ آگیا ہے نا وہ آسپریلیا کے پلیئر مائکل سلیٹر کا ہے جو ٹیسٹ میں شرٹ نمبر دیا جاتا ہے ٹیسٹ پلیئر ہے وہ ٹیسٹ پلیئر ٹیسٹ پلیئر تھا اس کو بتایا گیا بورٹ کی طرف سے کہ جی آپ کا جو ٹیسٹ نمبر ہے وہ تین سو چھپن ہے اس نے فوری طور پہ یہ کیا کہ اپنے بازو پہ تین سو چھپن کا ٹیٹو بنوا لیا وہ جو کھندا کرواتے ہیں نا سوئیوں سے وہ بھی بنوا لیا تین سو چھپن اپنی جو نئی فراری گاڑی تھی اس کا نمبر بھی لگوا لیا تین سو چھپن لیکن کچھ دن بعد ہی آسٹریلوی بورڈ نے آگاہ کیا کہ حضور والا ہم سے غلطی ہو گئی ہے معاملہ یہ تھا کہ آپ کا اور برانڈن جولین نے دونوں نے ایک ہی وقت ڈیبیو کیا تھا ایک ہی میٹ سے ڈیبیو کیا تھا لیکن آپ کا نام ایم سے شروع ہوتا ہے اور برانڈن جولین کا نام جو ہے بی سے شروع ہوتا ہے اس لیے ان کا نمبر تین سو چھپن ہے آپ کا تین سو ستاون مائیکل سلیٹر کو مزیبت پڑ گی کہ میں نے اپنی بازو بھی چلنی کروالی ہے تو پھر اس نے آسٹریلوی بورڈ سے بھی ادرخواست کی اور برانڈن جولین سے بھی درخواست کی کہ تم میرا نمبر لے لو غلطی ہو گئی ہے تو پھر بورڈ نے اس کی ادرخواست منظور کر لی میں تو مانسے اس وقت کا یہ شکر کر رہا ہوں کہ گوگا پلیئر نہیں ہے ورنہ گوگا اگر پلیئر ہوتا تو اس کو انہیں لویا گرم کر کے نمبر لگا رہا ہے وہ جیسے گوڑے کو لگتا ہے گوڑے کو نہیں بیس کو جو میلے میں جاتی ہیں بھائی میں اس نمبروں سے ویسے ہی پاگئی میں تو گوف کھیلتا ہوں غاف دی گراؤنڈ اکثر اچھی نہیں میندی ہے پھر وہ انہوں ویچ پھیر دینے گراؤنڈ پدری ہو جائے ہاں زیزر یہ ایک اور بات بھی ہے غاف بہت گیم ہے جس میں دوڑا نہیں پڑتا اس میں ایک بڑی دلچسپ بات بتاتا کہ ورنڈس سہواگ ہندوستانی عظیم پلیئر اس کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ وہ کبھی چار نمبر شرٹ پہنتا تھا کبھی غالباً 44 نمبر پہنتا تھا مختلف نمبر تو اس کو یہ وہم تھا وہ بڑا مطلب اس حوالے سے ٹچی تھا کہ میرے لئے فلان نمبر بھی ٹھیک نہیں ہے فلان نمبر مبارک ہے فلان نمبر منعوس ہے تو اس کی والدہ پھر الٹیمیٹلی کسی جوتشی کے پاس گئی اور انہوں نے ورنڈس سہواگ کے لئے ایک نمبر تلاش کیا پوچھا کہ یہ نمبر تم پہن کریں مینوائل ان کی ساس صاحبہ خوشدامن صاحبہ بھی کسی اور جوتشی کے پاس گئی انہوں نے کوئی اور نمبر بتا دیا اب ماں کہتی یہ نمبر بہنوں ساس کہہ رہی ہے ایک طرف پہاڑ ایک طرف کھائی تو پھر ورنڈس سہواگ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں کوئی نمبر بھی نہیں پہنوں گا تو ورنڈس سہواگ پھر آخر تک جو ہے وہ بغیر نمبر کے شیٹ پہنتے ہیں یہ ہوتا ہے ساس ایک کاری ہو کے کیا تمہارے گھر سے چلے جائے تم دو تین مینے تک گوسہ نکالتے ہیں ماں جی ہیں وہ تمہارے اچھا ٹیسٹ میچز میں تو ظاہر ہے کہ بورڈ آپ کا نمبر دے دیتا ہے جو آپ کی سینئورٹی بنتی ہے آپ اس کو چینج کر رہی نہیں سکتے لیکن زیادہ تر جو جھگڑا ہوتا ہے وہ ونڈے میں یا ٹی ٹوئنٹی میں ہوتا ہے تو پاکستان میں انزوامولاک وہ آٹھ نمبر کی شیٹ پہن کے کھیلتے تھے انزوام جب ریٹائر ہوئے تو پھر محمد حفیظ اور مصباولاک کے درمیان یہ بحث تھی کہ کون آٹھ نمبر پہنے گا پھر بورڈ نے فیصلہ کیا تھا محمد حفیظ کے حق میں اچھا اسی طرح عمر اکمل وہ دوہزار پنرہ کے ورلڈ کپ سے پہلے چھینمے نمبر کی شیٹ پہن کے کھیلتے تھے تو وہ اپنے پیر صاحب کے پاس گیا انہوں نے کہا جی تمہارے لیے یہ نمبر ٹھیک نہیں ہے تم تین نمبر کی شیٹ پہنوں تین نمبر کی شیٹ وسیم اکرم پہنتے تھے تو پھر تین نمبر کی شیٹ انہوں نے جب پہنی ہے تو وہ پھر ٹیم سے باہر ہو گئے از ان یہاں میں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا آپ نے بہت خوبصورت کتاب لکھی ہے جیل میں رہ کے یہ تو آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے آپ بھی مگر آپ جیسے پورے ملک میں اور کتنے ہیں میں اب دو ڈائیسوں بندے کے لیے اپنے دس سال کیوں بھول جاؤں ناظرین اتصاب عدالت میں پیشی کے بعد آج ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان محترم جناب یوسف رضا گیلانی صاحب اسلام علیکم صاحب مالک و السلام جلیت صاحب آپ کا کیا حال ہے اللہ کا شکر آپ کی صحت ویر ٹھیک ہے کلانی صاحب جے میں تو ٹھیک ہو آپ سنائے آپ لوگ کیسے ہیں اللہ کا شکر جی ٹھیک شکر اللہ کا آپ بڑے سمارڈ ہیں ماشاءاللہ جی بہت شکریہ آپ کا غوری صاحب یہ آپ کا حسن نظر ہے اور میرا خیال ہے کہ آپ کے پاس واحد نظر ایسی چیز ہے جس کے ساتھ حسن لگ سکتا ہے صدقے پانوست سزا ہوئی سے نا فرح آپ میرا خیال ہے کہ غصہ کر گئے ہیں نہیں غصہ لگ نہیں کہا تو سی کیا کہ اکھائی نہیں تیر کو صرف دیکھیں مجھے تو آپ بہت پیارے لگتے ہیں میرے بانی آپ وزیراعظم دوبارہ بنیں گے بہت شکریہ آپ کا میں یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ مجھے بھی سزا ہوئی تھی اس حوالے سے میں جب بھی سوچتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہوں جنیت صاحب میری زندگی کے دس سال جو میں نے جیل میں گزارے ہیں میں سب سے پوچھتا ہوں کہ وہ مجھے کون واپس کرے گا دیکھیں میرے اوپر کیس بنایا کیا اور میں دس سال جیل میں رہا اور بعد میں ہائی کورٹ نے مجھے بری کر دیا یہ آج آپ کا بیان بھی چھپا ہوا ہے سوالے سے جی ہاں جی ہاں اور میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جس شخص نے میرے پہ کیس بنایا تھا وہ بعد میں میرا وزیر بنا اور میں اس کا وزیر آزم بنا یہ اللہ تعالیٰ کی مہرمانی ہے مگر دکھ اس وقت سوچ کے ہوتا ہے کہ میرے دس سال تو زائع گئے اور وہ کون واپس کرے گا جیسے ایک فلم میں فلم سٹار محمد علی صاحب کو بارہ سال قیت ہو گئی اور اس کے بعد یہ ثابت ہوا کہ یہ بے گناہ ہے اور پھر انہوں نے ایک سین میں عدالت میں کھڑے ہو کے کہا تھا مجھے میری زندگی کے بارہ سال لوٹا دو مجھے میری جوانی لوٹا دو جد ساں تو یہ تو محمد علی صاحب نے کہا تھا میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا قربان ونیا قربان ونیا اور میں آپ کو یہ بڑے دکھ کے ساتھ بتاتا ہوں جی کہ میرے یہ جو بارہ سال زائع ہوئے ہیں جی یہ مجھے اکثر چاہتا تیرے پیسے گلانی صاحب معاف کیجئے گا میں تو نہیں سمجھتا کہ آپ کے وہ دس سال زائع گئے ہیں آپ نے پسے دیوار زندہ ایسی شاندار کتاب لکھی ہے اردو عدب کو تفہ دیئے چاہے یوسف سے صدا ایسی شاندار کتاب دیئے دیکھیں کتاب تو جیل سے باہر بیٹھ کے بھی لکھی جا سکتی اگر کتاب لکھنے کے لیے قید ضروری ہوتی تو چاہیے تھی بہرحال شاہ جی آپ نے بہت خوبصورت کتاب لکھی ہے جیل میں رہ کے یہ تو آپ ماشاءاللہ پڑے لکھے آدمی ہیں مگر آپ جیسے پورے ملک میں اور کتنے ہیں میں اب دو نائسوں بنے کے لیے اپنے دس سال کیوں بھول جاؤں اور پھر خاص طور پر جن لوگوں نے ہمیں ووٹ دینے ہوتے ہیں ان کو تو پڑھنا ہی نہیں آتا کیونکہ جن کو کتاب پڑھ ڈی آتی ہے وہ تو الیکشن والے دن ہی ساری کتاب ختم کرتے ہیں شاہ جی میں تو سفر میں پڑھتا ہوں آپ بھی بھکواس کر رہے ہیں کیونکہ چنگ چی جتنا اچھلتا ہے اس میں تو کتاب پڑھی نہیں جا سکتی شاہ جی کی کر رہے ہو یہ میں جگت کر رہا ہوں میں تو ہمیشہ تیارے کی بزنس کلاس لیتا ہوں یہ بھی آپ بکواس کر رہے ہیں کیونکہ وڑایش تیارے میں بزنس کلاس لہی ہوتی ہے شاہ جی یہ صحیح کہ رہے ہیں یہ وڑایش تیارے بزنس کلاس ہی لگتا ہے ڈرائیبر دنالڈ ٹاپا نہیں ہوتا اونتے بے کے جانتا ہے پھر میں لے جا آگے دستا بزنس کلاس بہت گرم سی آتی ہے دیکھیں میں تو صرف آپ لوگوں کو اتنا کہنے آیا کہ دس سال زندگی کے کوئی معمولی بات نہیں اور ظلم کی بات یہ ہے کہ بائیس سال بعد پتہ چلتا ہے کہ جو مجھ پہ کیس بنایا گیا وہ کیس بنتا ہی نہیں ہے ابھی باہر تو تمہیں پانچ سو دیا ہے میں تاڑی گال تے رون نا پیا تے گال والا رون تے پانچ سو والا رو رہی ہے یہ جو گزشتہ روز آپ اتصاب عدالت پہ پیش ہوئے ہیں جو اشتہارات کا غیر قانونی ٹھیکا دیا اس پہ پھر فرد جرم آئد نے ہوئی اٹھائیس مارچ تک دیکھیں ایسی عجیب بات ہے کہ اگر ملزمان اکٹھے نہیں ہو رہے تو فرد جرم آئد نہیں ہو رہی بھائی میں تو ہمیشہ آتا رہا ہوں اور میں عدالت کے بلانے پہ کبھی بھی انکار نہیں کرتا بلکہ ان کو چاہیے کہ میری اس ذمہ داری کی وجہ سے مجھے کیسے بھی نکالے اور مجھے کوئی ایوارڈ بھی دے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ذمہ دار انسان کس طرح کہ ہوتا ہے شاہ جی تو سی تیاج کل ویسے بھی اس گال تو دکھی ہوگے کہ پی ایس ایل چمول ملتان سلطان وی آؤٹ ہو گئی یہ تو بڑی پرانی بات ہے میرا خیال ہے آپ کو کمزوری کی وجہ سے اب یاد آئی ہے اب تو فائنل ہونے والا دیکھیں ملتان کے جو سلطان تھے ان کو تو پہلے ہی آؤٹ کر دیا کیا تو جی بھٹو بہت چکری بڑی بیربانی آپ کی ملتان سلطان تو پہلے ہی آؤٹ ہو کے باہر بیٹھی ہوئی تھی تو یہ جو ٹیم کی آپ بات کر رہے ہے یہ بھی باہر کافی دیر سے ہے اب جو فائنل ہو رہا ہے میری تو اس طرف اب نظر ہے آپ کی فیورٹ ٹیم کونسی ہے فائنل کے لیے گلیڈییٹرز یا ظلمی میں تو ظلمی کو سپورٹ کر رہا ہوں چونکہ وہ جو ڈیرن سیمی ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں چونکہ وہ میرے ملک سے محبت کرتا ہے اور ڈیرن سیمی مجھے یہ یقین ہے کہ وہ آہستہ آہستہ یہی سلپ ہو جائے اور ایک اور بات میں نے جو اس میں دیکھی ہے وہ صرف پاکستان سے ہی محبت نہیں کرتا وہ دنیا میں امن بھی چاہتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اسے ملے میں کالا کالا کہتے اور ادھر اسے کوئی نہیں کہتا شاہش ڈیرن سیمی سے تو آپ اس لیے محبت کرتے ہوں گے کہ اس کا کزن جی بھٹو کے نعرے لگاتا ہے غوری صاحب یہ آپ پہ بہت آدھ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دل کی آواز ہے جو نکلتی ہے اور جو ڈیرن سیمی ہے اس سے محبت کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ زخمی ہونے کے باوجود وہ کھیلتا رہا ہے جس طرح میں سیاست میں زخمی ہونے کے باوجود کھیل رہا ہوں سیاست کے ڈیرن سیمی ہے صحیح کہہ رہی ہے یہ میں سیاست کا ڈیرن سیمی ہوں یہ میں نے بعد میں فائزہ بیوٹی کریم لگائی تھی ناظرین یہاں ملے نا ایک چھوٹا سا مکپا ہمارے ساتھ رہے گا یار پا جنیت یکی ویور نے انگلینڈ سے خات لکھا ہے حس بیال کو اس میں اس نے لکھا ہے ڈیر لولی آیییی آی یہ کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا اس نے لکھا پس یہ پتا کر لو کہ گلت گلن ہو گلت بات ہوگی تکھاتے اس کے نام اکرانی جب بات ہو رہی تھی یہ جو ایک منفرد ٹاپک مل لے کے آتا ہوں نا اس پہ لوگ بہت خوش ہوتا اچھا ڈیر لولی عزیزی اس کے بعد اردو میں آگئے انگریزی جاری نہیں رہی ان کی خات وں کے سارا انگریزی کئی تھا اب اردو میں ٹاپک آپ کو سننے لگا ہماری جندگی میں بہت سی ایک ایسی چیزیں ہم دیکھتے ہیں یا خریدتے ہیں یا لیتے ہیں یا ہمارے استعمال میں ہوتی ہیں جن کو اہمیت نہیں دیتا یا ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ انتہائی اہم ہے ہم اس کو بڑا ملمولی سا پہ ایسے کاتے کا نشان ہوتا ہے اس کے حوالے سے مختلف یہ اثرائیاں ہوتی ہیں یا لوگ سمجھتے ہیں کہ آخری ڈبا ہوتا ہے اس لیے اس پہ کاتا مار دیتے ہیں کہ پتہ چل جائے یہ آخری ہے پھر پاس میں سے کچھ من چلے یہ کہتے ہیں کہ یا آخری ڈبا پانٹا بدلی ہے ریلوی دا میں کاتا کہہ رہا ہوں کراس اب دیکھو اگر میں انگلیش میں کہتا تو اس کو پتہ چل رہی یہ کراس اس لیے لگاتے ہیں آخری ڈبے پہ جو ریل گاڑی کے ملائیمین ہوتے نا ریلوی کے یہ پھاٹک وغیرہ پہ بیٹھ ہوئے دبے کی جو چین ہوتی جو جڑا ہوتا ہوتا جو دبا وہ کہیں ٹوٹ کے کچھ دبے پیچھے نہیں رہ گئے اگر کوئی دبا اتار رہے گا تو وہ اپنے ہاتھ سے آخری ڈبے پہ لگے دیں ایک بار گر اس میں مشکل ہے یار ہاتھ سے کی مٹی دبے بنے کھڑا نمی یہ یہ کو پتہ ٹوکن سے زیرہ بچ کے ٹوکن سے زیرہ بچ کے ٹوکن چور کوئی کہتے ہوتی چور ہی کر رہا ہوتی اچھا دو جی ایک چیز آپ کو بتانے لگا ہوں جوگر جو ہم پہنٹ تے ہیں ان میں سراخ ہوتے 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 اضافی ہمیں سراخ رکھے ہوتے 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 اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چلنے سے جوگر کے اندر ہوا نہ بار جائے اور چلنے میں تکلیف نہ وہ ہوا کو جوگر میں سے نکال لنے کے لیے وہ سراخ رکھے جاتے تاکہ پاؤں تک آواز جائے کہتے ہیں پیروں کے بھی پر جائے تو بندہ اڑ جاتا ہے نہیں یار رگڑیں لگ جاتی ہیں پاؤں پہ چھلا جاتا ہے پاؤں سیانی گل خموشی سے سیریس ہو کے سنا تالے پر بھی ایک ننہ سا سراخ ہوتا ہے اس پہ بھی ایک ننہ سا سراخ ہوتا یہ کیوں ہوتا ہے یہ تالے کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے بنا جاتا ہے کیونکہ تالہ ہمیشہ گھر یا دکان کے برونی دروازے پہ ہوتا ہے مٹی بارش چکڑ سب کا سامنا کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اس لیے تالے یہ چیزیں جو گند بلا تالے کے اندر چلا جائے بارش کا پانی چلا جائے تو زنگ لگ جاتا ہے سراغ تالے میں پانی جمع نہیں ہونے سمجھ کہ دارت تھراب نہیں ہونے دیتا اس کی لائف میں اضافہ کرتا کیا بات ہے ایک اور آپ کو بات بتانی لگا سمارٹ فون جو ہوتا ہے اس پر بھی ایک سراغ ہوتا ہے یہ جو کیمرہ ہوتا اس کے ساتھ ہوتا ہے ڈارٹ سا ہوتا ہے یہ ڈارٹ دار اصل مائکرو فون کے لیے ہے موبائل کا کیمرہ استعمال کرتے وقت یہ ڈارٹ مائکرو فون کے ذریعے آواز کی ریکارڈنگ کرنے کا کام دیتا ہے سمجھے ہو اب اکثر ہوائی جہا جو ہوتا ہے اس کا رنگ سفید ہوتا ہے یہ اکثر جو گرم ممالک کی طرف جانے والے جہاں آئے ہیں ان پہ سفید رنگ ہوتا ہے ایک تو کام روشنی میں پہچانا جاتا ہے دوسرا اوپر جو کوئی عبارت لکھی ہوتی ہے وہ سفید رنگ کے اوپر لکھی ہو تو بڑی دور سے پتہ چل جاتے اور سب سے اہم بات یہ کہ سورج کی روشنی کو منعقص کر جہاں آئی کا درجہ ہرار جو ہے نا وہ متوازن رکھتا ہے کہتے ہیں نا کہ گرمیوں میں سفید کپڑے پہنے سورج کی شوائیں کم وجہ کرتا ہے تو اس لیے بھی سفید رنگ ہوتا ہے جو رنگین یا درجہ پاس چڑھا اپنا جائے پہ دیں انہوں چٹا رنگ رنگ بندہ بلا آگے نا اسی طرح جو ٹوٹھ پیسٹ ہم استعمال کرتے ہیں ہائے 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 یہ ٹوٹھ پیسٹ کے اندر موجود جو ٹیوب ہوتی ہے نا جی عام طور پہ وہ سفید سرخ نیلا یا سبد رنگ ہوتا ہے آلمی سطح پر ان رنگ کی بھی اپنی ایک زبان ہے اچھا سیاہ رنگ ہوتی ہیں جو عام طور پہ سگرن نوشی کرنے والوں کے لئے بنائی جاتی ہے سیاہ رنگ کا مطلب بھی مطلب اس میں مکمل طور پہ کیمیکل ہیں سرخ رنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کیمیکل کے ساتھ قدرتی اجزاء بھی ہیں سفید یا نیلا رنگ اس بات کی نشان نہیں کرتا کہ اس میں قدرتی اجیاء کے ساتھ ایسے مادے بھی شامل ہیں جو دعا کی خاصیت رکھتے ہیں سبج رنگ جو ہوتا جس کا گرین کہتے ہے اس کا مطلب یہ ہوتا کہ یہ مکمل قدرتی اجیاء پر مشتمل تت پی اچھا ایک شرٹ کے حوالے سے آپ کو بتاؤ کہ یہ جو کاج ہوتے ہیں شرٹ کے تمام کاج جو ہیں افکی ہوتے ہیں ایک کاج آپ نے اکثر دیکھا ہوگا شرٹ کو اس طرح ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں عمودی کاج سمت کا ہوتا اس بٹن کے لگانے سے کمیز یا شرٹ کے اطراف میں دباؤ پڑتا ہے نا جی پھر وہ باہر نکلنے سے اس کو روکتے بھوگے تم اس کاج کو دو کرالی اکھر ہو تمہارا کھلارا یہ آدھا ہے اب تو انگریزوں کو دیکھنا چاہیے میں نے تو ماشیل ایڈی وڈی پینٹے جو تو سکنے پانتے تو بچے گھر دے رہی دے ایک پہنچی الوڑ کے وہاں لا رہا اندرے میں لاب بلو دو جی لاتا لے بچے کہہ رہا اندرے یار نایر نہیں آرہی کدھر ہو پہلا بچہ کہہ رکشہ لائک یا بچہ پوڑی لا کے آسن بھڑ کے اٹھو مین دے ہو یا پر نی پاس کیو ہے رزین یہ تا آج کا اس پہ آل اور آج کی چھوٹی سی ایک بات یہ کہ جب آپ کا کوئی اپنا آپ سے گلہ یا شکایت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لیں کہ وہ آپ سے بہت دور جا چکا ہے خوش رہے خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ